کہہ کیوں نے دیتے وہ باہت جو زبان پہ آنے کے لئے مچھا رہی ہے تم سن نہیں باہو رہی اتنا لے اسے میں اعتراض نہیں کروں گی ہلو ویورز کیا سیاں آپ سب لوگ تو آج اب بات کریں کہ ڈراما سیریل رامو جنون کی نیکسٹ اپیسوڈ کی ٹیزر کے بارے میں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ٹیزر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور بیل لائکن کا بٹن تبالہ نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی مزے کی ویڈیو آپ تک پارے وقت پہنچ رہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈراما سیریل رامو جنون کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ سجیلہ شانی کے پاس آفیس میں جاتی ہے اور شانی کو بولتی ہے کہ میں گھر میں کسی کو نہیں بتا کر رہی میں صرف یہ بتا کر رہی ہوں کہ میں بازار سے اپنے کپڑے وغیرہ خریدنے جا رہی ہوں شانی یہ بولتا ہے کہ تم اس کا مطلب ممانی سے جھوٹ بول کر آئی ہو شامز سجیلہ یہ بولتی ہے اگر سچ بول کے آتی تو امی باہر سے طالع لگوا دیتی شانی یہ بولتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم اتنی بدل گئی تم مجھ سے اتنی محبت کرنے لگ گئی ہو دوسرے جانرے ہم دیکھتے ہیں کہ شامز سجیلہ اور شانی کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے شامزہ شانی کے امی یہ بات جاتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ میری ایک بات منیں آپ شانی اور شامزہ کو آپ شانی اور سجیلہ کو آپس میں ملا دیں شانی کو شامزہ کا پاس واپس بھیج دیں کیونکہ شانی صرف شامزہ شانی کا سکھ و محبت اور سکون صرف سجیلہ کے ساتھ ہے شانی کے امی یہ باتیں سن کے کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو بلاتی ہے اور اپنی بیٹی کو یہ بولتی ہے کہ شامزہ کو شانی اور سجیلہ کے بالے میں علم ہو گیا کہ وہ ملتے ہیں آپس میں جس پہ شانی کی بہن یہ پوچھتی ہے کہ آپ کو کس نے بتایا شانی کی بہن یہ بولتی ہے مجھے کسی نے نہیں بتایا لیکن آج شامزے یہاں پہ آئی تھی اور بہر رہی تھی کہ شانی اور سجیلہ کو آپس میں ملا دو کیونکہ شانی صرف سجیلہ سے محبت کرتا ہے مجھے میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے شانی کی بہن یہ بولتی ہے کہ شانی اپنی کرتوتے خود ہی شامزے کو دکھا رہا ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شانی شانی کو یہ بولتی ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کہہ لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ کے دل میں جو ہے آپ اپنی مرضی کریں میرے ساتھ زبردستی رہنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس پہ شانی یہ بولتا ہے کہ میرے دل کی بات آپ سہہ نہیں پائیں گی شامزے یہ بولتی ہے کہ میں سہہ پاؤں یا نہ سہہ پاؤں آپ اپنی سجیلہ کو اپنا لیں اور مجھے چھوڑتے